و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سنیوں یقین مضبوط کرو یقین والوں کو ملتا ہے میرے مرشد اجازت نے کہا تھا یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں شک والے مت بنو یقین والے بنو دیتے ہیں دیں گے لیتا ہوں لوگ دیتے ہیں دیں گے لیتا ہوں لوگا اور نہیں لوگا تو جاؤں گا نہیں وہاہ وہاہ نہیں لگا چلوں گا نہیں ارے اریل فقیر کو تو کنجوس بھی دے کر کے بھیجتا ہے سخی داتا نے کبر اکنے سخی داتا نے کبر اکنے خاجہ قدب الدین بختیار کاکی کو بسایا دلی میں اور جب بسایا اتنا متاثر ہوا بادشاہ کہ التمش مرید ہوا آپ نے خلافت بھی دی روزانہ کا معمول تھا بادشاہ کی بگی بابا کتوب کی خان کا بیادی اور بابا کتوب بیٹھتے اوپر بادشاہ بیٹھتا قدموں میں اور پھر وہ روزانہ اثر سے مغرب تک دریا کے سیر کے لیے جاتی وہاں کے لوگ جو پہلے سے بابا کتوب سے پہلے دلی میں رہتے تھے جب قدب الدین بختیار کاکی آئے ان کو حسد ہو گیا وہاں کے ظاہری علم والوں کو کہ یہ آیا جب سے اس نے تو ہمارا سب سپڑا ساف کر دیا اب بادشاہ کی توجہ ہماری طرف اتنی نہ رہی بادشاہ ادھر ہی متوجہ رہتا ہے مرید ہو گیا نیچے بیٹھتا ہے ان کو اوپر بٹھاتا ہے سوچائے کام کرتے ہیں ان کو دلی سے بگاتے ہیں دلی سے بگاتے ہیں ہاں کون کر رہا تھا وہ سب تدبیریں کر رہے تھے دلی سے بگاتے ہیں کیسے بگائیں گے وہ کہا اس پہ کوئی بڑا الزام لگاؤ دلی سے بگانے کے لیے بڑا الزام لگاؤ اب دلی سے بگانے کے لیے الزام کیا لگائیں دلی کی ایک زانیہ عورت تھی جو زنا کا کاروبار کرتی تھی اس سے کہا تمہیں مو مانگی کی مد دیں گے دیکھو حسد کتنا گرا دیتا ہے حسد کتنا گرا دیتا ہے کہ نیک کہلانے والوں کو بھی اتنا نیچے کر دیتا ہے اور یاد رکھنا حسد والے ہمیشہ نیچے ہی رہتے ہیں حسد کرنے والے نیچے ہی رہتے ہیں انہیں بھیگی مہنے ہیں ان کی کوئی اوقات نہیں ہونی ہے لیکن جن کے دل حسد سے پاک ہو جو اللہ والے ہوں ہمیشہ وہ بلند رہتے ہیں دیکھو کات کر بھی نیچے ہی رہا یزید کٹ کر بھی اسے ہی رہا بک کر بھی یوسف تک پڑھ رہے ہیں پیج کر بھی بھائی ہاں اکمان کر ساتھ رہے ہیں حسد یہ جی حسد کبھی بلندی پلی لے جا ساتھ حسد مت کرو آپس کی دل گندے مت کرو دل صاف رکھو مومن کا دل آئینے سے زیادہ صاف رہا جائے تھے وہ حسد کر حسد میں آدمی بہت نیچے گرتا ہے نیچے گر گئے رکاسہ کے پاس نچنیا کے پاس زنا کا کاروبار کرنے والی عورت کے پاس کون لوگ علم والے کے بڑے بڑے علم والے اللہ میں کہلانے والے پہنچ گئے وہاں اور پہنچے دکھا مو مانگی کیمت دیں گے ایک کام کرنا ہے اور کیا کرنا ہے کام یہ کرنا ہے کہ کل جب پگی پہ بیٹھ کے خود بود دن جارہا ہوگا بادشاہ کے ساتھ اتنا کہنا کہ یہ تیرے پیٹھ کا جو بچہ ہے وہ اس کا ہے بس اتنا کہنا تیرے پیٹھ میں جو بچہ ہے وہ بکت اب خود بود دن پہ اتنا کہنا بس اور کچھ نہیں کہنا وہ تھی نچنیا زانیا لگی اتنے نیک آدمی پہ تم لوگ ایسا علم کیوں لگوانا چاہتے ہیں ایسا مت کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پاپیوں کے دل اللہ والوں کے لئے کبھی کبھی زیادہ بڑے ہوتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ کبھی کبھی زیادہ بڑے ہوتے ہیں کہا کہ مت ایسا کرو کہا کہ تجھے تو رقم سے مطلب ہے جتنا معاملین گی دیں گے یہ کام کرنا ہوگا تجھے اب لیکن پھر شیطان تو اپنا کام کری دیتا ہے وہ کوئی ولیہ تو تھی نہیں پھر وہ لالچ میں آئی گئی اور اس نے کہا چلے ٹھیک ہے پھر یہ ہوا کہ بگی پہ بیٹھ کر روزانہ کے معمول کی تھی جب بگی جانے لگی تو رستے میں وہ عورت کھڑی ہوئی اور مسلمان بادشاہوں کا معمول ہی تھا کوئی بھی آئے راستے میں اگر رو کر فریاد کرے تو اس کی فریاد ضرور سنتے تھے وہ بھی التمش جس کی کبھی تحجد نہ چھوٹی جس نے کبھی نام احرم عورت پر کبھی نظر نہیں اٹھائی ہوگی ایسا بادشاہ بگی کے سامنے عورت کھڑی ہوگئی نظریں چھوک گئی بادشاہ نے سپائیوں سے پوچھا پوچھو اس سے کیا فریاد دے کر آئی ہے اس نے ڈرامہ یندہ سے کہا بادشاہ اگر کوئی زنا کرے اسلام نے اس کی سزا کیا ہے بادشاہ نے کہا اس بدبخت کو اگر شادی شدہ ہے تو سنگ سار کیا جائے گا پتھروں سے اس کو حلاک کیا جائے گا اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو کھوڑے لگائے جائیں گے بادشاہ یہ سزا صرف عوام کے لئے ہے یا خواص کے لئے بھی ہے بادشاہ نے کہا ہمارے ہاں کوئی امام خواص نہیں ہے اللہ کے قانون کی زد میں کوئی بھی آئے گا اسے سزا دی جائے گی اللہ کے یہاں دونی ایک ایک قانون ہے جو بادشاہ کے لئے وہی ریایہ کے لئے جو ریایہ کے لئے وہی بادشاہ کے لئے تو کہا پھر کیا خیال ہے تیرے اس پیر کے بارے میں جو بڑا نیک اور متقی بنا بیٹھا رہتا ہے اور وہ ہمارے یہاں کر کے زنا کرتا ہے بادشاہ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مکار آدمی ہے مکار جو تیرے سامنے متقی بنتا ہے اور وہ تو میرے ساتھ کئی بار مو گھلا کر چکا ہے اور اس کا بچہ میرے پیٹ کے اندر ہے میں اس وقت تو ماں بننے والی ہوں سرکار پتھ پتھین بختیارے کاکی نے یہ سنا تو سننے کے بعد اس عورت کو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا کبھی تصور بھی نہیں تھا دماغ چکرانے لگا کچھ سجائی نہیں دیتا تھا آنکھوں کے سننے اندھیرہ آنے لگا پلانی کے تحت ساری پیڑے کٹا ہوگی انہوں نے سب کو پہلے سے جوا کر رکھا تھا سبے کٹا ہوگے مارو مارو نکالو نکالو اس مکار کو دل نہیں سے نکالو بادشاہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا ہے میری عقیدتوں کے ساتھ اتنا بڑا مزاک آپ کی نگاہیں تو کبھی اوپر نہیں اٹھتی میں آپ ہمیشہ آپ کی موجودگی میں نے آپ کو اوپر بٹھایا میں نیچے بیٹھا یہ سوچ کر کہ آپ آلِ نبی ہوں آپ آلِ دین ہوں آپ متقی پریزگار ہوں آپ قرآن کا علم رکھت اتنا بڑا ڈھونگ رہا جائے آپ عقیدتوں کا اتنا ناچائے سہدہ اٹھا ہے یہاں تو کوئی سجائی نہیں دی رہے تو کیا سوائی پیش پاسشاہ یہ بھی کہ گیا آپ سے امید نہ تھی اس لئے کہ میں آپ کو متقی کی سیوہ کچھ نہیں جانتا بس قریب تھا آبرو چلی جاتی قریب تھا آبرو چلی جاتی قریب تھا سزا میں قریب تھا کوئی بات نہ مانتا قریب تھا دلی سے نکال دیے جاتے وقتیار کھاکی نے سوچا کیا کروں کس کو بلاؤں کس کو بکاروں پیر تو دنیا سے وسال کر چکے ہیں لیکن یقین مضبوط تھا پوری حمد کی آنکھوں کے سامنے اندیرہ چھایا تھا آج میرے مقدس کی طرف رکھ گیا خواجہ مجھ پر کرم کرنا دلی میں آپ نے بسایا ہے بچائیں گے آپ ہی آپ نے بسایا آپ ہی بچائیں گے میرے پرشید اس انسام سے آپ مجھے آپ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا بس اتنی فریاں کرنی تھی گویا کہ یوں کہا ہو بگیر دابے بلا افتاد کشتی سعیفانو شکستہ راتو پشتی بھاکے غاجہ عثمان عرون مدد گنیا معینہ تین چشتی مدد گنیا معینہ تین چشتی اتنا کہنا تھا کہ لوگوں نے اپنے ماتے کی آنکھوں سے دیکھا اپنے اصا سے کوئی بھیر کو ہٹا دیکھا اپنے اصا سے اپنے اصا سے کوئی بھیر کو ہٹا دیکھا ہوئے آ رہا ہے لوگوں نے توجہ کی تو وہ کوئی اور نہیں تھے وہ خاجہ اجمیر چلے آ رہے تھے سرکار غریب نواز تکبیر لارہ رسالت سرکار غریب نواز چلے آ رہے تھے سب دیکھ کر تعظیماً ہاتھ مان لیتے ہیں غریب نواز نے پوچھا بابا کتوب سے مخادرت کیا ہوا آواز بھی نہیں نکلتی تھی اپنے اپنے داتا کو اپنے مرشی آتے دے آواز بھی نہیں کل رہی تھی صرف ہاتھ کی اشارے سے بادشاہ اور اس عورت کی ہاتھ کیا اور کچھ نہ کہہ سکے مو سے کچھ شریف آدمی کے لیے الزام ہی لگنا موت سے کم نہ تھا اللہ اکبر اشارہ کیا مو سے کچھ بھی نہیں کرتا دلی والے سوچ رہے تھے کہ ہم نے قدب الدین کی عابلو ختم کر دی ہے اور ہمیشہ کہ اس کا قصہ تمام کر دیا ہے غریب نواز نے اپنا آسا اس عورت کے پیٹ پر لکھا اور فرمایا اے بچے اب تو ہی بتا اے بچے اب تو ہی بتا تو کس کی اولاد ہے اس عورت کے پیٹ سے آواز آئی یا غریب نواز آپ کا مرید و خلیفہ تو اللہ کا ولی ہے یہ فلا یہ فلا یہ فلا نے میری ماں کو پیسے کا لانش دے کر ان پہ الزام لگوایا ہے اور آپ کا مرید تو پاک کامن ہے جب پیٹ سے آواز آئی تو سارا معاملہ کلیر ہو گیا حضرت بختیارے کا کی عزت موریز دعفہ ہو گیا اب بادشاہ نے کہا جب نام سامنے آگئے اب ان کو سزا دی جائے لیکن ابھی یہ معاملہ ہوئی رہا تھا لوگوں نے کہا فیصلت اس نے کیا گریب رہا کہاں گئے کہاں گئے کہاں گئے لوگوں کی نگاہوں سے اجھل ہو گئے یہ میرے خواجہ کی شان ہے خواجہ ہن وہ دربار ہے آلہ تیرا کبھی محروم نہیں ماننے والا تیرا اللہ ہمیں ان آقاؤں کی دہلی سے ان کی چوکر سے وابستہ رکھے غلامے میں رکھے الہی تابوت خرشید و ماہی چرابی جشتیا را روش نہیں ہندوستان والے خوش نصیب ہے غریب نواز کا استانہ ہمارے ملک اید شمین آپ کا ادناغ نام ہے